بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں سید الحسن صاحب سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر سر آپ سنائے خیریت سے ہیں شہزاد بھائی ٹھیک ہے جی سر اللہ کا کرم بلکل ٹھیک ٹاک سر آپ سے ٹائم لیا ہے بڑی مربانی آپ کی پوچھنا یہ ہے کہ کیا دیکھتے ہیں آگے مستقبل پاکستان سیاست کا پی ٹی آئی کا اب تو نیا چیرمن آگیا ہے گوھر خان صاحب آگے ہیں خان صاحب ایکس چیرمن ہوگئے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں آگے سر پی ٹی آئی کا فیوچر جو ہے ناز سر بہتر ہے فیوچر آگے کیوں نہیں بلکل بہتر ہے تو آگے چل کر پلینٹس کی پلیسمنٹ بھی اب کچھ بہتری کی طرف آ رہی ہے جیسے ابھی سولہ نومبر سے سن کا ٹرانزٹ ہوگا اس کے بعد اکتیس سے جوپیٹر ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے تو پلینٹس کی پلیسمنٹ بھی اچھی ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے سن سیجیٹریس میں آ رہا ہے تو چیرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے اچھی خبریں ملیں گی اب آگے آ کر مزید انشاءاللہ تعالی ہمیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی اب دیکھیں گے کہ ابھی انہیں مزید آگے ریلیف ملے گا آہستہ آہستہ سر آپ کہہ رہے ہیں انہیں اچھی خبریں ملیں گی ریلیف بھی ملے گا تو جیل کے جو معاملات ہیں کوٹ کے معاملات ہیں اس میں ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا خان صاحب نے عدالت اپریل بھی کیے کہ میری سزا موطل کی جائے اور مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے یہ بھی بتا دیں اور بتا دیں کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہے اس پہ سپیشل ویڈیو آپ سے کریں گے کس طرح دیکھتے ہیں سر بلکل ریلیف ملے گا عمران خان صاحب کو الیکشن کے حوالے سے اور عدلیہ کی طرف سے ہی ریلیف ملے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو ضرور ریلیف ملے گا اس کی لیتن یہ ہے کہ عمران خان کے لیے ابھی ٹائم اچھا آ چکا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے ہاروسکوب میں بینس جو ہے وہ اس وقت لبرہ سائن میں ہے اور عمران خان صاحب کے پیدائشی ذائچہ میں بھی بینس لبرہ سائن میں ہی ہے تو انہیں اب تک ریلیف مل جانا چاہیے گا اور مل جائے گا انہیں اسی منت میں ریلیف ملے گا اور بالکل وہ الیکشن میں بھی نظر آئیں گے آپ دیکھیں گے نظر آئیں گے اور الیکشن جو ہیں وہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر تو آ رہے ہیں لیکن اگر اس پر ڈیٹیل سے بات کریں نا کیونکہ آٹھ فروری ہے اور دوہزار چوبیس ہے تو وہ پھر تھوڑی سے لمبی بات ہو جائے گی اس میں کیونکہ آٹھ کا عدد سیٹن کا عدد ہے وہ اسی طرح سے دوہزار چوبیس بھی بنتا ہے اس کا بھی مجموعہ جو ہے وہ آٹھ ہی بنتا ہے تو آٹھ بھی سیٹن کا ہی عدد ہے تو سیٹن کہیں نہ کہیں کچھ رکاپٹوں کا بھی پلینٹ ہے تو نمبر بھی رکاپٹوں کا ہے تو اس حوالے سے نمبر کے حساب سے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی تو الیکشن جیسے صورتحال بنی ہوئی ہے تو الیکشن تو فیلہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکشن سر الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ نے کہاں خان صاحب کو ریلیف بھی ملے گا تو بلے کا نشان بھی رہے گا تو جو ہے باقی جماعتیں ہیں جیسے نئے اتحاد بن رہے ہیں مسلمی قانون ہے میاں محمد نواز شریف ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ چوتھی بار وزیر ازم بھی بن سکتے ہیں پوسیبلیٹی لگتی ہے ستاروں کی پوزیشن سے ستاروں کی پوزیشن سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی تو پوسیبلیٹی تو نظر نہیں آ رہی کہ وہ ہمارے ملک پاکستان کے وزیر ازم بن سکتے ہیں ان کی بالکل کوئی پوسیبلیٹی نظر نہیں آ رہی چونکہ سب یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں نا جس دن یہ دن جو ہے نا سر جیسا کہ بات کیا کہ آٹھ نمبر ہے اور اسی طرح دوہزار چوبیس کا بھی نمبر آٹھ ہے تو یہ الیکشن کچھ فری اینڈ فیئر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس دن میں ٹھیک ہے سر تو فری اینڈ فیئر الیکشنز سپوز اگر الیکشنز ہو بھی آتے ہیں نا تو جو بھی گورنمنٹ اس میں یہاں پر آتی ہے تو اس کے لیے بھی ہرڈلز کا سامنا کافی زیادہ رہے گا کیونکہ یہ نمبر اچھا نہیں ہے آٹھ کا نمبر تو ابھی میاں نواز شریف صاحب تو دور دور تک نظر نہیں آ رہے جیسے کہ نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے بظاہر کہ وہ بلکل بنیں گے ہمارے ملک پاکستان کے وزیراعظم جیسے کہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں تو بالکل بن جاتا ہوں لیکن کچھ پلینٹس کی صورتحال اور ہی ہے ان کے بھی ہاروسکوپ میں پلینٹس کی صورتحال اور ہے اور اسی طرح سے پاکستان کے ہاروسکوپ پہ بھی پلینٹس کی صورتحال اور ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں نا تو ویسے سٹرونگ زائچہ سب سے اچھا تو عمران خان صاحب کا ہی ہے قدیشی زائچہ جو اگر ہم دیکھیں نا اور مہادشہ بھی دیکھیں اور ساری چیزیں دیکھیں تو ان کے عمران خان صاحب کے لیے ٹائم بھی اچھا اب بالکل شروع ہو چکا ہے اور مزید آگے چل کر ان کے لیے بہت اچھا ٹائم آنے والا ہے تو نواز شریف صاحب کا کچھ بہت اچھا ٹائم نہیں ابھی ہے تو جیسا کہ جس ڈیٹ کو وہ آئے تھے نا پاکستان وہ بھی ڈیٹ کچھ اچھی نہیں تھی ٹوانٹی فسٹ اکتوبر کو آئے تھے پاکستان تو انہی دنوں میں پہلے ہوا تھا سورج گرین اس کے بعد پھر کچھ ہی دنوں بعد چاند گرین ہوا تھا تو وہ بھی کچھ ایوینٹس ہے اس میں کچھ نواز شریف صاحب کی کچھ مہادشہ بھی اچھی نہیں چل رہی تو ان کی مہادشہ سے بھی پریڈکشن ہو سکتی ہے کہ وہ وزیراعظم کے منصب پر ہو سکتا ہے کہ نہ فائز ہو سکے اور ان کو کچھ نہ کچھ ہیلتھ کے رگارڈنگ کوئی ایسی پرابلم آ جائے یا کچھ معاملات ایسے ہو جائے کہ وہ ملک سے باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوبارہ سے پاکستان نواز شریف صاحب باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ملک سے تو پوچھنا یہ چاہوں گا کہ نوے کی دہائی ہو یا ایٹی نائن کو عمران خان صاحب پہ تب بھی الزام لگے انہیں پلے بوائے کہا گیا پھر سیتہ وائٹ کا کیس آ گیا پھر ان کی ایک صاحب کا وائف تھی انہوں نے پوری کتاب لکھ دی پھر خاور مانکہ کی پریس کانفرنس بات کر لیں ایک نئی میڈم سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جو ان کی مقبولیت ہے وہ کم نہیں ہو پاتی ایسا کیا ہے ان کے ذائچہ میں کہ لوگ ان سے اتنے لگاؤ رکھتے ہیں ان کی بات پر یقین کرتے ہیں جی سر بالکل ان کے ذائچہ میں بھی ایسی صورتحال ہے عمران خان صاحب کے ذائچہ میں تو ہے صورتحال ان کے سر نمبر ایک تو ان کے ایک تو معلویہ یوگ بنا ہوا ہے عمران خان صاحب گھڑکیسری یوگ بنا ہوا ہے اور بھی بڑے اچھے اچھے راج یوگ بنے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ تو ان کی مقبولیت کا جو ہے نا وہ اس وجہ سے بہت زیادہ ہے دوسرے نمبر پر بندہ لائل بہت زیادہ ہے کچھ اس میں جیسے ہوتا ہے کہ دوسرے ہمارے پولیٹیشنز ہوتے ہیں سوری ان میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں ایسی چیزیں تو ایک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب لائل بہت زیادہ ہیں اور ان پر کوئی ایسے ایس ایچ کوئی بڑے الزامات بھی نہیں ہیں کرپشن کے لگے تو ہوئے ہیں لیکن ہیں نہیں ان پر تو بندہ بیسیکلی جی لائل ہے عمران خان تو اس وجہ سے ان کی مقبولیت کا گراف بھی بہت اچھا ہے دوسرے نمبر پر ان کا ہاروسکوپ جو ہے نا سر وہ تو بہت ہی اچھا ہے ان کا ہاروسکوپ آپ لگا لیں کہ جتنے ہمارے پولیٹیشن ہیں سب نے ان کا ہاروسکوپ سب سے اچھا ہاروسکوپ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مالوی یوگ بنا ہوا ہے ان کے گج کیسری یوگ بھی بنا ہوا ہے ان کے ہاروسکوپ میں اور اس طرح سے اور بھی کافی اچھے یوگ بنے ہوئے ہیں ان کے ہاروسکوپ میں تو اس وجہ سے ان کی مقبولیت کا گراف بہت اچھا ہے عمران خان کا اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ سر جو ان کا انہوں نے نعرہ لگایا ہے نا سر حق کا نعرہ ہے تو اس وجہ سے بھی ان کی مقبولیت کا گراف دوسرا انہوں نے جو سچ بولا ہے جو سچی باتیں کی ہیں جو کہ عوام کو بالکل سامنے آ چکی ہے ساری عوام کے تو یہ بھی کافی elements ہیں اس میں تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کی مقبولیت دن بہ دن بڑے گی آپ دیکھیں گے زیادہ ہی ہوگی مقبولیت کم نہیں ہوگی وہ ایک بہت بڑے ایک لیڈر کے طور پر رہیں گے اور ساری کا عمر انہیں یاد رکھا جائے جیسا کہ عزیر اعظم سے ہمارے بلکار علی بھٹو ان کو بھی یاد رکھا ہے بالکل یاد ہیں اور لوگ یاد بھی رکھتے ہیں ان کو تو عمران خان صاحب سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کرا کام ضرور کروانے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو تاہیاد یاد رکھا جائے گا مطلب عمران خان آپ کہہ رہے ہیں تاریخ رکم کریں گے دوسرا میں آپ سے اینڈ پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فلسطین کی جنگ لگی ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف جنگ بندی ہوئی تھی اس کے بعد پھر اب جنگ شروع ہو گیا ہے اسرائیل پھر مصوم لوگوں پہ زلے بمباری کر رہا ہے شہادتے ہو رہی ہیں رشیہ بھی اس جنگ کے رو روکنے کے لیے سرگرم ہے کیا دیکھتے ہیں مستقبل آگے جنگ بدی یا آگے اس پتے میں جنگ پھیلے گی سر جنگ بدی ہوگی لیکن فی الحال جو ہے نا فی الحال نہیں نظر آ رہی ہے فی الحال ایسے ہی ہے کہ آپ دو ہزار چوبیس کا بھی کچھ عدد بہتر نہیں ہے دو ہزار چوبیس کا عدد بھی تو possibility ہے کہ یہ جنگ ابھی مزید تھوڑا سا طول پکڑ سکتی ہے ابھی تو ابھی میں نہیں نظر آ رہا کہ ان کی معاملات کچھ ہی طے پائیں گے کچھ بہتر طریقے سے تو فی الحال نظر نہیں آ رہا فی الحال ابھی یہ کام چلتا رہے گا کیونکہ ابھی کیتو بھی چترہ نقشتر میں ہے اور اسی طرح سے کچھ جو میجر پلینٹس کے ٹرانزٹس ہیں ان میں جیسے ہی کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی تو انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی ضرور لیکن ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا کم از کم دوزار چوبیس کے فروری مارچ تک تو نہیں نظر آ رہا کہ ان کی جنگ میں کچھ صلاح ہو سکتی ہے یا کوئی ایسے معاملات ہو سکتی ہیں سر بہت شکریہ آپ کا انڈ پہ کوئی عوام کے لیے پاکستان کے لیے ویورز کے لیے میسج ہو تو ضرور شیئر کیجئے رہے ہیں سر عوام کے لیے میسج یہی ہے کہ ہمیں حق کی آواز بلند کرنی چاہیے سر ہر فورم پر بلند کرنی چاہیے تو وہی قومیں بھی زندہ رہتی ہیں کہ جو سچ بولتی ہیں حق کا ساتھ دیتی ہیں اور ہمیں حق کا ساتھ ضرور دینا چاہیے ہمیں ہر حالت میں یہی میسج ہے اور اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے کہ جتنا ہم حسب استطاعت اس میں پارٹی سٹیٹ کر سکتے ہیں اس میں کرنا چاہیے ادروائز پھر ہمارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا جیسے آگے دوہزار چوبیس سال آ رہا ہے یہ تو یہی میسج ہے یہ عوام کے لیے بہت شکریہ آپ کا مجھے اور سید علیہ السلام صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ